اسلام علیکم دوستو چین کے وزیر برائے بیل اقوامی تعاون یہاں سے اپنا دورہ مکمل کر کے چین واپس پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے ایک تقریب کے دوران بڑے واضح ایک پیغام دیا کہ اندرونی سیاسی استحقام ترقی کے لیے بڑا ضرری ہوتا ہے اب یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح دو ٹوک انداز میں کسی چینی وزیر نے بات کہی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکیورٹی معاملات کو بھی موضوع بحث بنایا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ دو سال کے اندر اندر صرف دسو پروجیکٹ سے تعلق رکھنے والے چودہ انجینئرز اور اہلکار دو دہشتگرد حملوں میں مارے جا چکے ہیں اب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایسین اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے معاملات خراب ہونے کی نوید کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں مخصوص ٹولا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں حکومت کی پالیسیوں پہ پاکستان کی بحثت مجموعی پالیسیوں کے حوالے سے اور سستروی کے حوالے سے تو اس پہ بڑی تنقید کی گئی اور باقاعدہ پھر ایک بیانیاں یہ بیانیاں یہ تیار کیا گیا جو کہ میڈیا کے ذریعے پھیلائے بھی گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکچین دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ منفی قسم کی خبریں دیتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے چین کیا ناراض ہے یا اسے کوئی فکر ہے واقعتاً صرف سیکیورٹی ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہیں یا پھر کچھ اور معاملات ہیں کیونکہ سیاسی عدم استحقام کا ذکر پہلی مرتبہ تقریباً مئی دوہزار بائیس میں اس وقت کے وزیر خارجہ وانگی نے اسلام آباد کے دورے کے دوران بھی کیا تھا انہوں نے بڑے نرم انداز میں کہا تھا کہ سیاسی استحقام اور مل جل کے چلنا چاہیے لیکن اس وقت کے بعد اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ صورتحال کیا بنی تو جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی جو لانتان کی گئی ان لوگوں پہ جو پاکستان کی سیاس پاکستان کی پالیسیوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اس سے میرے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا جب چین کے وی آئی پیز وزیر بڑے بڑے مشیر پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں کیا وہ اندھے تو نہیں ہوتے ہیں یعنی جب آنے سے پہلے بہت اچھا تفصیل مطالعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہیں یعنی کسی بھی ملک میں جب جاتے ہیں تو ان کے صفارتی مشنز یعنی ان کے ڈپلومیٹس اور ان کے تاجر برادری سرمایہ کار باقیدہ اپنے اپنے بریفز ان کو پہنچا دیتے ہیں کہ اس ملک کے حالات اس وقت کیا ہیں تو کیا ان چین کے وزیروں کو یہ نظر نہیں آتا کہ نو مئی دوہزار تئیس میں کن حالات میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا پھر دوبارہ اگست میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا کیا چین کو یہ معلوم نہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے لیکن حکومت بنانے کا یا کامیاب امی دواروں کا تعاین فارم پنتالیس کی بجائے فارم سنتالیس پہ ہوا تمام میڈیا کے ریپورٹیں ہیں چینی حکام ہو یا کسی دوسرے ملک کی حکومت ہو وہ بڑے غور سے ان تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت ہماری چاہے پی ڈی ایم ون تھی یا پی ڈی ایم ٹو ہے شکایتیں بہت کرتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن ان کے اب ترقیاتی اخراجات کی مد میں جو انہوں نے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں وہ بھی تو ان کو معلوم ہوگا کہ ایک طرف آپ کرزے مانگتے ہیں دوسری طرف آپ کے کل آمنی ریاست کے کل آمنی کوئی نوک عرب ہے آپ کے کل اخراجات اٹھارہ سو عرب ہیں بلکہ آپ کا جو صرف کرزے کی مد میں ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں وہ ہماری آمنی سے ایک سو بائیس فیصد زیادہ ہے تو کیا چینی حکام کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا لب لباب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے چین اقتصادی طور پہ پاکستان کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہے سٹریٹیجک تعلقات سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ جس طرح افریقہ کے ممالک میں چین نے اپنی سرمیہ کاری کی ہے اسی طرح پاکستان میں سرمیہ کاری کی ہوئی ہے چین پہ پاکستان کا اعتماد بھی بہت ہے اور بلکل واضح ہے کہ یہ دوستی کبھی چھوٹے گی نہیں لیکن ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس دوستی کو بہت زیادہ سٹریچ نہیں کرنا چاہیے ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے شکایات عام طور پہ یہ ہیں کہ پاکستان کے لوگ جب دوروں پہ جاتے ہیں چین پہنچتے ہیں تو تیاری کر کے نہیں جاتے اس طرح جو ایم ایل ون ٹرین پروجیکٹ تھا اس حوالے سے بھی تیاری مکمل طور پہ نہیں کی گئی معاملہ یہیں پہ پنسا ہوا ہے کراکورم ہائیوے پروجیکٹ کی جو جو آپگریڈیشن ہے کراکورم ہائیوے کی وہ بھی معاملات ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں تو بیسیت مجموعی چینیوں کی توقع یہ ہوتی ہے یہاں پہ پالیسی سازی اور فیصلہ سازی ہونی چاہیے دوسری بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ جو ہے چین کے بجلی گھروں کا گردشی کرزہ ہے جو کہ ساڑھے پانچ سو ارب کے قریب ہے ابھی تک اس کی زیادہ تر کرزے کی واپسی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے اور اس پہ چین کی کمپنیاں جنہوں نے یہاں پہ سرمیہ کاری کر رکھی ہے بڑی نالا ہیں یہاں پہ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی آیا تھا کہ چین نے جب یہاں پہ پاور پلانٹس لگائے تو ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پاکستان میں جتنے بھی پلانٹس پچیس سال سے زیادہ جن کی عمر ہو چکی ہے ان کو جلد ہی تیس سال پورے ہونے پہ فارغ کر دیا جا گا یہ وہ پلانٹ ہیں جو یا تو کوئلے سے چلتے ہیں یا پھر ڈیزل سے چلتے ہیں لیکن جناب ہوا کیا کہ گزشتہ دو تین برسوں کے دوران وہ تمام پلانٹس نجی بجلی گھر جو کہ اگلے چار پانچ سال میں ریٹائر ہونے تھے ان کو دس سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چین نے جتنے بھی بجلی گھر یہاں پہ ابھی قائم کی ہیں کوئلے یا ڈیزل سے چلنے والے ان پہ کام نہیں ہو سکے گا یعنی ان سے ہم بجلی نہیں خرید سکیں گے تو اس وجہ سے ان کا گردشی کرزہ بھی بڑھتا چلا گیا ہے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب چین کے حکام میں اس نویت کی بات کرتے ہیں چین کے بزنسمن اور وہ باتیں اگر میڈیا پہ آتی ہیں تو اس کو منفی پروپیگنڈے کے طور پہ لانتان کی جاتی ہے ہمیں ذہن میں بلکل یاد رکھنا چاہیے کہ چینی حکومت چینی ریاست ریاست پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کوئی انفرادی حکومت کے ساتھ یا شخصیات کے ساتھ نہیں ان کا انٹرسٹ ان کا مفاد ریاست پاکستان میں ہے ریاست پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی ترقی ہو لیکن جو چین کے وزیر برائے بحلقوامی تعاون اور ترقی نے پیغام دیا ہے سیاسی استحکام کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا پیغام ان کے دورے کا سب سے بڑا مقصد تھا ایک تو یہاں پہ سیکیورٹی تھا دوسرا اس کے ساتھ ہے جو قیدی نمبر آٹھ سو چار یعنی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بلواسطہ طور پر ظاہر ہے یہ پیغامیں ان کے ساتھ فیر ٹریٹمنٹ کیا جائے انہیں کیا معلوم نہیں ہیں کہ عدد جیسے کیس کبھی سامنا کرنا پڑا عمران خان کو کیا چینیوں کو اور دوسرے سفارتکاروں کو معلوم نہیں ہے کہ کس کس بھونڈے انداز میں ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تو میرے خیال ہے ایک دوستانہ پیغام اور مشورہ یہ تھا کہ آپ اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر سیاسی ماحول کو ایسا کریں کہ جس سے استحقام کا تاثر ملے اور اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ اقتصادی ترقی اقتصادی منصوب بندی بھی مناسب طریقے سے ہو سکے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پہ بھی میرا خیال ہے زور دیا ہوگا کہ آپ اپنی ترجیحات کو ذرا درست کر لیں یہاں تک اقتصادی معاملات کا تعلق ہے اخراجات اور آمنی میں توازن پیدا کریں لیکن یہ ضرور کہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ تمام تر ترقی منصوب بندی قدار و مدار سیاسی استحقام پر ہوتا ہے جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو چین کے اور دوسرے ملکوں کے تحفظات خطشات دور ہوں گے نہیں پاکستان میں سیاسی استحقام کی راہ ہموار ہو سکے گی موسیقی